بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ میں خوش شام دید یمن نے آج اپنا سب سے تباہ کن ڈرون لانچ کر دیا ہے یہ ہے وہ ڈرون جس نے جا کر اسرائیل میں تلوی پر بمباری کی اور آج انہوں نے ساری دنیا کے سامنے اس ڈرون کو جس کا نام ہے جفا ڈرون لانچ کیا اور بتایا کہ اب ہم اس کی بارش کرنے جا رہے اسرائیل پر اور جو حملے ہم اس دفعہ کرنے جا رہے ہیں یہ اسرائیل کے اندرون شہروں میں جا کر حملے ہوں گے گھر تباہ ہوں گے ملٹری انفرسٹرکچر بجلی تباہ کیا کچھ تباہ ہونے جا رہا ہے اس کو بروکنے کے لیے پورا اسرائیل ایک طرف کھڑا لیکن ابھی یہ معاملہ جاری تھا کہ سب سے بڑی ڈیویلمنٹ سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ اتنی بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ اب یہ سوچ لیں کہ اسرائیل کے آج خواب چکنا چور ہو گئے ہیں اور دونوں ممالک کا کمال ڈیسیجن ہے بہترین سعودی عرب کا اور یمن کا سب سے پہلے سمجھیں ڈرون پر تو بات میں آتے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے دیکھیں آج سب سے بڑا معاہدہ تھا چائنہ کا اور چائنہ نے اس کے ساتھ فلسطین کے تمام گروپس کا معاہدہ کروایا سب سے بڑا معاہدہ پہلے یہ تھا اب لوگوں نے گاہ دی یہ تو گیم جن جنہا زائد سی بات ہے سب کا معاہدہ ہو گیا کہ اسرائیل آپ کو کھانے والا اب سب مل کر لڑو اور چائنہ بیک پر کھڑا ہے روس بھی کھڑا ہے یہ تو بیجنگ میں ہو گیا معاہدہ لیکن اس کے ساتھ چائنہ نے خاموشی کے ساتھ ایک کمال معاہدہ اور بھی کروا دیا جس میں وہ فرنٹ پر نہیں آئے اور اس کو صرف یمن نے اناؤنس کی وہ معاہدہ کیا ہے دیکھئے ہوشیوں کے درمیان اور سعودی عرب کے درمیان ایک کلاس کا معاہدہ ہوا ہے معاہدہ یہ ہے کہ ایک جو حالیہ آپ کو پتہ ہے ان کی آپس کی جنگ چل رہی تھی جو ایک دوسرے کے بینکوں کے خلاف انہوں نے یعنی ٹرانزکشن نہیں ہو سکتی پابندیاں آئید کر دی تھی ایک دوسرے کے معاملات خراب تھے آج کے بعد تو تمام پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں یمن نے جو سعودیہ کے بینکس پر جو سعودیہ نے یمن کے بینکس پر ایک دوسرے کے خلاف جو ٹریڈنگ تھی بینکنگ سیکٹر پر وہ ساری کی ساری پابندیاں اٹھا لی ہیں یہ اتنا بڑا چکا مارا ہے انہوں نے اتنا بڑا چکا مارا ہے کہ آپ یہ سوچے ہیں کہ اب جس نے بھی ٹریڈنگ کرنی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں یعنی جا کر مال لینا دینا آنا جانا یہ سارے کا سارا اب ریزیوم ہو گیا وہ جو جنگ کے معاملات تھے وہ سارے کے سارے ختم اس کے بعد جو اگلا معاہدہ یہ ہوا ہے کہ جو یمن کی فلائٹس ہیں وہ جانتی ہے جو سعودی عرب میں سعودی عرب سے پھر آگے جارڈن یہ ساری کی ساری جو فلائٹس ہیں جو آنا جانا ختم ہو گیا تھا وہ سارا ریزیوم ہونے جا رہا ہے یعنی اب سعودیہ بھی آپ جا سکیں گے آپ آگے جارڈن بھی جا سکیں گے آپ یمن سے سنا سے بھی اٹھ سکیں گے کسی نے اگر علاج کرانے جانا ہے سعودی عرب کسی نے کچھ کروانے جانا ہے کسی نے ٹوریزم کے لیے جانا ہے کسی بھی مقصد کے لیے جانا ہے وہ ساری کی ساری پابندیاں آج ہٹا دی گئی ہیں یہ بہت بڑا چھکا ہے اور اس سے فائبہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو فلائٹس ہیں وہ مزید ایکسپینڈ کریں اب ٹوریزم ہوگی اب ٹریڈنگ ہوگی اب لڑائنی ہوگی اب دوستی ہوگی یاری ہوگی معاملہ تیہ ہوں گے اس کے بعد سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں بیٹھ کر ان کے اور یعنی سعودی عرب اور یمن کے درمیان اب معاملہ تیہ ہوں گے ایکنومک سیکٹر پر ہیومن جو خاص طور پر ایڈ جائے گی روڈ میپ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ تیہ ہوں گے بزنس، ٹریڈنگ، تجارت ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو لڑائی، وہ ڈرون وہ ساری چیزیں آج کے بعد ختم ہیں اور اب دیل ہوگی معاملات ہوں گے کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کرنا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوگی لوگ ایک دوسرے کی طرح مال بھیجیں گے اور کوئی بھی تیسرا ملک اگر غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرے گا تو یہ سارے دونوں ممالک پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات ایک کریں گے اور کوئی ملک ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کے حملوں سے یا ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو آگاہ بھی رکھے گا معاملات ایک کرے گا کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی اقدامات نہیں ہوں گے یعنی اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو معایبہ ایران اور سعودی عرب کے سرمیان تھا اب ہو سی ہے یعنی یمن کے اور سعودی عرب کے درمیان ہوگا یعنی اب ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہوگا لوگ آئیں گے آنا جانا لگے گا سارے کے سارے معاملات ہوں گے اور سارے ہسی ہوشی رہیں گے اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یمن اب دیکھیں اپنی جنگ ایکسپینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے اب آپ سوچیں یہ ڈرون جو انہوں نے آج دکھایا جفا ڈرون یہ وہ ڈرون ہے جو اصل میں انہوں نے حالیا ماراتا تلوی پر جس کے بعد اسرائل نے حملہ کیا آج انہوں نے کام کیا کیا ہے انہوں نے ساری دنیا کے سامنے بتا دیا ہے کہ یہ ڈرون اب یہ ڈرون جو ہیں ہمارا یعنی ہمارے جس طرح کے معاملات ہیں ہمارا ایک ہی ڈرون کافی ہے اب ہمارے ڈرون آئیں گے ڈرون کی ہم کرنے جا رہے ہیں برسات اب آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور ان کے درمیان جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں ممالک اب لڑائی کی بجائے اب تجارت پر فوکس کریں گے ظاہر سی بات ہے جب ایسا ہوگا تو سعودی عرب کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کے ملک میں ٹوریزم بڑھے گی ایکنومک ایکٹیوٹیز بڑھیں گی ان کا سارے کا سارا جو فوکس ہوگا وہ جنگی ہتھیار اور یہ ان چیزوں کی بجائے وہ اپنی ڈیویلمنٹ پر لگائیں گے جو کہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت ہی گولڈن اپنچونٹی ہے اب سب سے بڑھ کا ڈیویلمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں اب یہ جا کر اسرائیل کو ہٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں حالیہ جو آپ کو پتا ہے کہ حملہ ہوا تھا اور یہ بڑی عجیب ڈیویلمنٹ ہے اور یہ بڑی خوشائن بھی بات تھی ایک طرف تو یمن میں حملہ ہوا تو آپ جانتے ہیں اس میں سعودی عرب نے کیا کیا سعودی عرب نے کہا کہ ایک تو ہماری ائر سپیس استعمال لی ہوئی ہم نے نہیں دی اور دوسرا انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ اسرائیل کے لیے جو حملہ کی یہ ٹھیک نہیں کیا یہ اسرائیل کے لیے بڑا چھٹکا تھا کہ یار یہ چل کیا رائے میں نے تو ان سب کو آپس میں لڑایا تھا یہ چائنہ بیٹھ کر پہلے اس نے فلسطین کے سارے گروپس کے درمیان معاہدہ کروا دیا کہ بھئی تم لوگ پاگل ہو فتح ہما سے آپس میں بے وکوفوں کی طرح لڑے ہو اور دشمن تمہیں کھانے کو تیار ہے تو ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا اب معاہدہ کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ جب گورنمنٹ قائم ہوگی ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے کہا دی آپ مل کر یونٹی گورنمنٹ بنائیں گے یعنی اب جو بھی گورنمنٹ ہوگی ہو ایک دوسرے کو آپ نے شامل کرنا اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ باہر سے اب اس گورنمنٹ کے تو سارے تسلیم کرتے ہیں اب چائنہ ظاہر سی بات ہے اس گورنمنٹ سے اگر معاہدہ کر لیتا میں آپ کو ہتیار دے رہا ہوں تو آپ اپنی فوج کے ذریع استعمال کریں آپ اسرائیل کے خلاف استعمال کریں کیونکہ چائنہ فرنٹ پر کھیلے گا اسرائیل کے خلاف کس طرح کہ بھئی امریکہ اگر دے رہا ہے تو میں کیوں نہیں ان کو فلسین آتورٹی کو دوں اس کی سب سے بڑی بدہ یہ ہے کہ دنیا ان کو تو تسلیم کرتی ہے ہم آس کو نہیں کرتی ان کو تو کرتی ہے ان کے درمیان معاہدہ کروا دیا اب اگر ان کو دہشہ کر ڈیکلیئر کریں گے یونائٹی نیشن میں تو چائنہ اس کو ویٹو کر دے گا مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ آ رہا ہے اور ٹرمپ بھی ان کو بھی تسلیم کرتا ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی انہیں دو طرفہ معاہدے ہیں یعنی ٹو سٹیٹ سلوشن ہے دونوں کا معاہدہ ساتھ لے کر چلوں گا اب یہ بھی ایک طرح بڑی ڈیویلیمنٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد جو سب سے بڑا ایک کانٹا تھا وہ یہ اطاقہ تھی یمن کا اور یہ معاملہ اب اصل میں ہوتا کیا ہے آپ ایک چیز اور کریں ہوتا یہ ہے کہ جب یمن کو حملہ کرتا ہے یا اسرائیل کو حملہ کرتا ہے تو پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب کی ائر سپیس استعمال ہوئی سعودی عرب نے ایک بات بڑی کلیر کر دی ہے کہ نہ ہم نے اسرائیل کو اجازت دینی ہے نہ ہم یمن کو اجازت دینی ہے یہ آپس کیا آپ کی لڑائی ہے ہمیں اس سے دور رکھے ہم نیوٹرل ہیں ہاں وہ اسرائیل کی مضابعت کریں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی پوزیشن لے لی دیکھئے ساری دنیا نے اپنی پوزیشن لی ہے ساری دنیا نے سوائے پاکستان ہماری پوزیشن ابھی تک کسی کو نہیں پتا آج چائنہ نے معاہدہ کروا دیا ہے چائنہ ہمارا اتحادی انہوں نے اپنی پوزیشن لے لی ہے ایران نے اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے سب نے اپنی اپنی پوزیشن لے لی ہے سو اس ساری صورتحال میں یہ اب جو ڈرونز ہیں وہ جا رہے ہیں اب اسرائیل کا مقابلہ کرنے اب یمن کو ظاہر سی بات ہے جب ٹریڈ ہوگی تو ان کو فائدہ بھی ہوگا ایران بیک اینڈ پر معاملات بھی تیہ کر رہے سعودی عرب کے اور یمن کے کروائے ہیں چائنہ کی مدد سے گیم اب یہ ہوئی ہے سٹرٹیجی ہوئی ہے چائنہ کی کہ میڈل ایس کے کسی کنٹریز کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی یعنی آپ کو پتا ہے کہ مصر کی لڑائی تھی اور میڈل ایس کی کنٹریز کے آپس کی قطر کی لڑائی ہوگی تھی سعودیہ سے سب کی صلاح کروا دیا آپ کو پتا کہ سب سے اہم بات یہ ہے یہ ترکی کی بھی لڑائی ہوگی تھی سعودیہ سے پھر سب کی صلاح ہوگی یہ خوش آئند بات ہے پچھلے دو تین سالوں میں سب کے معایبت تیہ ہوگے آپس میں کہ بھئی آپ لوگ آپس میں کیوں لڑائیں آپس میں لڑمر کر آپ تباہ ہو جائیں گے تو یہ تو سب سے بڑی گوڈ نیوز ہوگی اب اس کے ساتھ جو سب سے اہم معاملہ یہ ہوا کہ ان کے معاملہ تیہ ہوگے اب جنگ کا روح جو ہے وہ سیدھا اسرائیل کی جانب ہے اب اس میں ایک بات آپ سمجھ لیں جو سب سے زیادہ اہم بات اور سب سے اہم بات ہے اردن اصل میں کافی حد تک کافی حد تک اردن کے اوپر جو انفلونس ہے وہ ہے سعودی عرب کا کافی حد تک ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں ان کے درمیان معاملات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بہت ایک اچھا انفلونس بھی ہے اور کافی سارے معاملات بھی بہتر ہیں سو اس ساری صورتحال میں اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اردن کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ اب یہ سارے کا سارا معاملہ یہ ہے بہتر ہی ہے کہ میں نیوٹرل ہو جاؤں کیونکہ آپ کو پتا ایران نے جو ہاریہ حملہ کیا تھا تو اردن کی ائر سپیس استعمال ہوئی تھی ان کے جہاز کو نشانہ انہوں نے بنانا تھا جو مستقبل میں آنے تھے اور جو میزائل بھیجے تھے اس کے اوپر بھی حملہ کرنے کے لئے انہوں نے استعمال کی تھی سو ائر سپیس استعمال کی تھی امریکہ نے فرانسے و دیگر تو اب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ پس ان کی صلاح ہو گئی ہے تو اردن کو بھی سمجھ آ جائے گی اب ضائع سے بات ہے ایران نے اس وقت ہی کہا دیا تھا کہ جب اس سرح انہوں نے پلان کیا تھا کہ بھی 48 گھنٹوں میں سٹرائک کرنے جا رہے ہیں ایران کے اوپر تو انہوں نے بڑی وارننگ جاری کر دی تھی کہ ایک تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لینے جا رہے ہیں اردن سے یہ انہوں نے بڑی کلیر بات کہا دی تھی کہ اردن سے ہم بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہی ساری صورتحال میں اب جب معاملہ یہ ہوا کہ اسرح انہوں نے سٹرائک نہیں کیا پھر اس کے بعد ایران نے بس اتنی بات کہا کر معاملہ کلیر کیا بہت سارے میڈلیز کی کنٹریز قطر اور بیچ میں پڑے تو انہوں نے سمجھایا کہ ایراب یہ کام نہ کریں معاملہ یہ ہو گیا تھا ایران نے کہا تھا اردن کو کہ اگر تم نے یہ دوبارہ حرکت کی آخری وارننگ کیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اگر دوبارہ حرکت کی تو پھر جنگ کا رخ تمہاری طرح مٹ جائے گا اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا اردن کے اندر پچاس ویسے جو عبادی ہے ان کا تعلق پیچھے فلسطین سے تو وہ تو پرداشت نہیں کرتے وہ تو کافی حد تک ان کو غصہ بھی تھا سو ایک طرف تو یہ ہوگی development اب اس کے بعد اردن کو بھی اندازہ ہوگا حتیٰ کہ وہ نیٹو کا وہاں پر اپنا ہیڈکوارٹر بھی بنا رہے ہیں یعنی اب یہ آفیس کھولا ہے وہ ہیڈکوارٹر بھی بنائیں گے تو بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں تیزی کے ساتھ اب سب سے بڑھ کر جنگوں کا سٹائل بھی بدل ہے اب یہ تو ایک صورتحال ہے اور آپ دیکھئے کہ اس کے بعد حضب اللہ کے اصل میں ڈرونز جو ہیں وہ سوام ڈرونز یہ پہلی مرتبہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوئی ہے کہ حضب اللہ نے اس وقت سوام ڈرونز بھیجے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر یہ جو سوام ڈرونز ہیں یہ اسرائل کی حدود میں داخل ہوئے اب پہلی مرتبہ سین یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے یعنی ایک خاص حصے پر ہمیشہ عملے کرتے تھے کہ ریاض شمونہ پر کر لیا فلانہ کر لیا یلیلی کسی جگہ پر کر لیا اب انہوں نے کچھ نئے شہر ایڈ کر دی ہیں اب وہ ڈرونز جا رہے ہیں آگے تک اب اصل میں وہ اسرائل کی حدود کو کروس کرتے ہوئے انڈ تک جا رہے ہیں جس کو اسرائل کے لیے روکنا بلکل نہ ممکن سی صورتحال ہے دوسری بڑی ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسرائل کی جو بڑی تعداد ہے جب یہ حضب اللہ نے اب نئے شہر ایڈ کر لیا لیبنان کی جانب سے تو وہاں سٹیریو یہ بنا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو سیٹلرز تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم نے ہوتلوں میں نہیں رہنا ہم نے کسی دوسری جگہ پر اپنے گھر منتقل نہیں کرنے اور وہ پلان کر رہے ہیں ملک چھوڑنے کا ہیں وہ چند ہزار اس میں بڑی تعداد نہیں ہے ان کی لیکن ڈیویلیمنٹ یہ ہے کہ اب جو پچھلے لوگ تھے ان کو لاکھوں کی تعداد میں تین سے چار لاکھوں منتقل کیا تھا بورڈر کی سائٹ سے جو لبران کے ساتھ لگتا ہے اور منتقل کر کے دیگر جگہ پر لے کر گئے تھے ابھی تک آپ ان کو گھر واپس نہیں لاسکے یہ اصل میں سب سے بڑی ڈیویلیمنٹ ہے تو باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی لے جائیں گے واپس نہیں لائیں گے اسی لیے انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے بہت سارے ان میں سے کہ ہم نے اسرائیل کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اب ان کے سامنے شرائط رکھ دی ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اس وقت راکٹ الیٹ سائرن جو ہے وہ کریات شمونہ اور دیگر جگہ پر اس وقت الیٹ ہو چکا ہے یعنی سائرن پر سائرن بج رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ پر تو سائرن بج رہے ہیں لیکن سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ سائرن بجنے کے ساتھ ساتھ اس وقت نتن یاو امریکہ پہنچا ہوا ہے اور اس نے پلان یہ کیا ہے کہ بائیڈن اگر وہ زندہ ہوا تو کیونکہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے اگر بائیڈن ہوا تو بائیڈن سے ملاقات کرے گا کملا ہیریس سے ملاقات کرے گا اور اس کے ساتھ پلان وہ یہ کر رہا ہے کہ ٹرمپ سے جمعہ رات کو بھی ایک ملاقات ہو جائے سو ابھی ساری صورتحال میں ملاقات ہوگی کس لیول پر ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت سارے اوائیڈ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح نتن یاؤگوں کے ملاقات کرنی نہ پڑے کیونکہ ٹرمپ بھی اس کا پسند نہیں کرتا اسرائیل کے پاس اب ہے کچھ نہیں کہ وہ دنیا کو کیا بتائے دیکھیں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو اتحادی ہے امریکہ کے وہ بھی ناراض ہے چاہے وہ یورپ کے ہو یا کوئی اور ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے مچا دیا ادھم اسرائیل کے پاس بیشنے کے لیے ایک ہی بات آگی یہ ہمارے قیدی ہیں قیدیوں کو وہ واپس کر دے فلانہ کر دے تو معاملہ تاکی بڑھ سکتے ہیں تو قیدیوں کو واپس کرنا اب یہ صرف ایک چیز ہے جس کے اوپر امریکہ کو بات کر سکتا ہے باقی تو ساری دنیا ساری ڈیویلمنٹس کے خلاف دیکھئے اس وقت چائنہ کی جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جس میں انہوں نے معایدہ کروا دی ہے ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ چائنہ اب اصل میں کودھ پڑا ہے کیونکہ اب چائنہ نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ اگر تائیوان والی سائٹ پر کودھ رہا ہے تو پھر میں یہاں پر کیوں نہ ہوں میں یہاں پر آؤں ان کے معاملہ تے کروں کیونکہ دیکھئے تقریباً دو سو نوے دنوں سے زیادہ ساری دنیا نے ایک بات کا انتظار کیا ادھر اردوگان بھی چیخ چیخ کرے بات کہتے رہے کہ یار ہوئے اسی کا جلاس بلالے ہم سارے مل کر فیصلہ کر لے فوج اتارنی ہے جو بھی کرنا ہے کسی نے کوئی کان نہیں دھرا تو چائنہ اور روس نے ایک بات دیکھ لیا کہ یار یہ اسلامیک ورلڈ انہوں نے اپنی فوجیں نہیں بھیجنی یہ سارے بزدل ہو چکے ہیں انہوں میں سے کسی نے لڑنے کے لیے نہیں جانا نہ کسی نے اپنی ائر فورس بھیجنی ہے نہ کچھ ہے تو آگے بڑھ کر ہم اقدامات کریں اس میں روس جو ہے یمن کے ساتھ کھڑا ہو گیا اب ظاہر سی بات ہے جب وہ یمن کے ساتھ کھڑا ہوئے تو ایک اور بھی ڈیویلیمنٹ ہے وہ سودی عرب کے ساتھ بھی کھڑا کہ ان کے بھی تعلقات ہیں اس وقت میڈل ایس نے اپنی پوزیشن کلیر کرنا شروع کر دی ہے یعنی انہوں نے اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جھٹکا یہ ہے کہ اگر کوئی میڈل ایس کی کنٹری نیوٹرل رہ جائے تو وہ بھی خطر جیسے مثال کے طور پر اب انڈیا ہے انڈیا نے کہا تھی ہم نے تو روس کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنے ہیں ہم نے ایران کے ساتھ بھی رکھنے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہوں گے ہم اسرائیل کے ساتھ بھی ہوں گے اب وہ نیوٹرل والی پوزیشن جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو حضب نہیں ہی رہی ہو کہہ رہے ہیں یہ کیا پوزیشن ہے لہٰذا اس وقت اگر کوئی نیوٹرل بھی ہو جاتا ہے وہ بھی اسرائیل کے لیے خطر نہ کر تو روس اور چائنہ نے فیصلہ کیا ہم ان کو بیک کریں گے اسی لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں